بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے لئے خوبصورتی کا بہت ہی زبردست وظیفہ دے کر حاضر ہوا ہوں دوستو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ شروع سے ہی آج کے دور کی بات نہیں کر رہا شروع سے ہی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں اور معاشرے کے اندر اپنے اہل و ایال کے اندر ہر طرح سے نفیس سافترہ اور خوبصورت نظر آؤں اور ہونا بھی چاہیے خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو بہت پسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھ دیا ہے جس کے لئے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور آلہ قسم کی کریمیں اور آلہ قسم کے پاوڈر استعمال کرتے ہیں اور فشل بھی کرواتے ہیں لیکن ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں اگر ان چیزوں سے خوبصورتی حاصل ہوتی ہے تو یہ عارضی ہوتی ہے دوستو شاید آج کے دور میں لوگوں نے خوبصورتی رنگ گورا کرنے کو سمجھ لیا ہے جبکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ساملے لوگوں کو دیکھا ہے جو بے پنا خوبصورت نظر آتے ہیں اور ایسے بھی گورے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر گورے ہیں لیکن ذرا بھی خوبصورت نظر نہیں آتے تو دوستو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رنگ گورا ہونا خوبصورتی کا زامن نہیں ہے دوستو بات اگر خوبصورتی کی ہے تو اصل خوبصورتی انسان کے کردار کی ہونی چاہیے جو کہ آج کے دور کے انسانوں میں کم ہی نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے آج ہم لوگ صرف گورے لوگوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں اور کالے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والدین یہ میرے آگے چلے گا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی موت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے یہودی مالک نے انسانیت سوز مظالم رھائے لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کم نہ کر سکا دوستو آج کا انسان ظاہری خوبصورتی کا متلاشی ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی کردار کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی تو دوستو میں جو آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ دے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کی برکت سے آپ کے چہرے پر اگر داغ ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا چہرے پر نور بھی آ جائے گا آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ پانچ ٹائم نماز ادا کرنا شروع کر دیں آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو تین بار پڑھنا ہے وہ دعا یہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ ایک بار پھر سن لیں سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ اس دعا کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد تین بار پڑھنا ہے میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں اس آیت کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے یہ آیت سپارہ نمبر اٹھارہ میں سورة نور کی پینتیس نمبر آیت ہے اس آیت کو آپ ایک بار تن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثد نوره كمشکات فيها مسباح المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوکب دري يوقد من شجرة من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یزیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور یہد اللہ لنورہ من یشا ویزرب اللہ الانفال لنناس واللہ بکل شئی علیم اس آیت کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کے چہرے پر اگر داغ دھبیں اور سیایاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے پر نور بھی آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ